وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِسَ عَبْلَ مَرْيَمُ اب یہ آخری ڈراؤپ سین ہے اس کا اور بہت سخت ہے یہ اور جب کہے گا اللہ تعالیٰ ہے مریم کے بیٹے عیسیٰ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَا إِلَٰهِنِ مِن دُونِ اللَّهِ کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو بھی الہ بنا لینا معبود بنا لینا اللہ کے سوا تم نے کہا تھا قَالَ سُبْحَانَكُ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے ارز کریں گے اللہ تو پاک ہے مَا يَكُونُ لِيَنَا قُولَ مَا لَيْسَنِي بِحَقْ میرے لئے کیسے ممکن تھا کہ میں وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق حاصل نہیں اِن کُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ اگر میں نے وہ بات کہی ہوتی تو پروردگار وہ تیرے علم میں ہوتی ہے تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي تُو تو جانتا ہے جو کچھ میرے جی میں ہے وَلَا عَلَمُ مَا فِي نَفْسِك میں تو نہیں جانتا جو تیرے جی میں ہے اِنَّكَانْ تَعْلَامُ الْغَيُوبِ یقیناً تو تمام غیبوں کا جاننے والا ہے حقیقت تیری نگاہ کے سامنے تو موجود ہے مَا قُلْتُو لَهُمْ میں نے ہرگز ان سے کچھ نہیں کہا مَا عَمَرْتَنِي بِحِمْ مَگر وہی کچھ جس کا کہ تُو نے مجھے حکم دیا تھا عَنَوْ عَبْدُ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ رَبَّكُمْ اور وہ یہی بات تھی کہ میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ پرستش کرو اور بندگی کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا رب ہے مَدْبِ بھی رب ہے وَكُنتُو عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُو فِيهِمْ اور میں تو ان کے اوپر جب تک ان میں موجود تھا ان کا نگران تھا ان کے اوپر میں ان کی دیکھ بھال کر رہا تھا یہاں یہ خبردار ہونا نگرانی کرنے کے معنی میں ہے وَكُنتُو عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُو فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِ جب تُو نے مجھے اٹھا لیا اب یہاں بھی تَوَفَّيْتَا مَوت کے معنی میں نہیں ہے انی متوفی کا وہ یاد رکھ لی یہ ساری بحث جو میں کل کر چکا ہوں جب تُو نے مجھے اٹھا لیا تو اس کے بعد تو ظاہر ہے کہ تُو ہی نگران تھا ان پر وَانْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَهِيدًا اور یقیناً تُو ہر چیز پر نگران ہے ہر چیز پر گواہ ہے ہر چیز سے باخبر ہے اِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكْ اگر تُو نے عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں تجھے کل اختیار حاصل ہے جس طرح چاہے عذاب دے وَإِن تَغْفِرْ رَهُمْ اور اے اللہ اگر تُو نے بخش دے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ تو تُو زبردست ہے حکمت والا یہ بہترین انداز ہے میں درخواست بھی ہے معافی کی درخواست بھی ہے وہ اپنی شفقت رافت نوع انسانی کے حق میں انبیاء کے اندر جو ہوتی ہے لیکن اس سے آگے بڑھ کے بھی نہیں کہہ سکتے مقام عبدیت یہی ہے الْعَبْدُ عَبْدُ وَإِن تَرَقَّ وَرَبُ وَرَبُ وَإِن تَنَذَرُ اختیار تیرا ہے اِن تُعَذِبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُ اے اللہ تو اگر انہیں عذاب دے تو تیرے بندے ہیں تیری مخلوق ہیں وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ اور اگر تُو معاف فرمانا چاہے تو تجھ سے تو کوئی بات پرس نہیں کر سکتا کوئی جواب تل بھی نہیں کر سکتا کہ تُو نے کیسے معاف کر دیا وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ اَن تَلْعَزِيزُ الْحَكِيمُ تجھے ہر اختیار حاصل ہے تو زبردست ہے حکمت والا ہے قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ اللہ فرمائیں گے اب جیسے میں ڈراؤپ سین کہا تھا یہ پوری پیشی جو ہے اس کا آخری لقشہ کیا ہوگا اللہ فرمائے گا یہ آج کا دن وہ ہے جس دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ پہنچائے گی قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ ان کا صدق ان کے حق میں مفید ہوگا لَهُمْ جَنَّاتُ اُن تَجْرِی مِنْ تَعْتِهِ نَنْحَارُ خَالِدِّينَ فِيهَا عَبَدَا ان کے لئے باغات ہیں جن کے دامن میں ندیان بہتی ہوں گی ان میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے فِيهَا عَبَدَا رضی اللہ عنہم ورضو عنہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے یہ آخری مقام ہے رضا مندی باہمی اللہ تم سے راضی تم اللہ سے راضی رضی اللہ عنہم ورضو عنہ ذالک الفوض العظیم اور یہی ہے بہت بڑی کامیابی لِلَّهِ مُلْكُ السَّبَاوَاتِ وَالْنَرْضِ اللہ ہی کے لئے ہے آسمان ورزمین کی پادشاہی وما فید اور جو بھی ان سب میں ہے اس کی پادشاہی اس کا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَائِنْ قَدِير اور وہ ہر چیز پر قادر ہے